بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے یوں کر کے میکس کر لینا چی طرح سے جیسے لسی بناتے ہیں اس کو اسی طرح لسی کی طرح اچھی طرح سے بھیٹ کر لینا ہاں جی اگر مدانی سے نہیں کرنا چاہا ہے مکسی جار میں دہی اور یہ بیسن ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے بھیٹ کر لیں اس کو بھیٹ کرنا بہت ضروری ہے اب اس میں تقریباً دو سے ڈائی لیٹر پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے پانی پہلے ڈال لی ہے اب اس کو مکس کریں گے یوں کر کے اور پھر باقی کا بھی پانی اس میں ڈال دیں گے یہ ایک ہماری بیسن اور دہی کی لسی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کے اندرک کی سی بھی قسم کے کوئی لنس دیں گے پانی زیادہ ڈالنا ہے آپ نے یعنی کہ کم از کم دو سے آدھا کلو میں ڈائی لیٹر پانی ڈالنا ہے کیونکہ جتنی اس کی پکائی ہوگی گڑی آپ کی اتنی ہی زیادہ مزے کی بنے گی اگر کم پکائیں گے اس کو تھوڑا پانی ڈالیں گے تو وہ کچھی رہ جاتی ہے اور اس کا ایک تو مزا زائقہ بھی نہیں آتا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ پیاز کو پتہ ہے ایڈے پٹے جو شایخ بات دے ہو یہ پیاز میں نے کڑی میں ڈالنا ہے اس کو چوب کرو پیاز تو مجھے کیا بتا تم نے کہا اور یہ دھنیا اس کے بیچ میں کیوں وہ ہڈی مرچے ساری کٹھی کیوں کار دی ہے تو مجھے تو گادہ سارا کچھ کار دی ہے اور میری پکوڑوں کی بھی مرچے دی دھنیا میں نے پکوڑوں میں ڈالنا ہے تو یہ پکڑ کے لا سارے دیں گے ہاں ظلم نہیں تو بہی میں سے نکال دو نا جیتنی چاہیے اس کو چوب کرو اس کو پیاز کو چوب کرو پیاز کو چوب کرو کل اس کے چھل کےوں تا دھنیا اور کتنے ٹماٹر کار دی ہے تو مجھے کیا بتا آج کہ کڑی پکوڑا بن ہے آج پکوڑے درہ زیادہ منا بیسے کڑی کا نام ستکے تو کام گرگر ہو گیا بوٹی مینہ در جا دی ہے نہیں مجھے کڑی بڑی پسند ہے کڑی مینے بہت پسند ہے اچھا کیا بتا پیاز کتنے کٹے پیاز کتنے کٹے پیاز دو کٹے اور ہری مرچے کتنی ہے ہری مرچے چھے چھے سے ساتھ چھے سے ساتھ ہری مرچے پیاز ٹھوٹے لیے تھے یا بڑے پیاز درمیان نہیں میڈیم سائز کے دو پیاز چھے جی کڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم پکوڑوں کا جو مٹیریل ہے وہ تیار کر لیتے ہیں کم از کم آپ کو ایک گھنٹا چاہیے کہ اس کو پہلے سے پکوڑوں کا مٹیریل بگو کے رکھیں جس سے پکوڑے بہت مزے کے بنتے ہیں جس کے لیے ایک پاؤ میں نے بیسن لے لیا ہے اب اس کے اندر میں پانی مکس کروں گی اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی پکوڑوں کا جو بیٹر ہے آپ نے زیادہ پتلا نہیں تیار کرنا اور اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو گھٹھی ہیں وہ ختم ہو جائے بیسن کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اب اس کو ایک سائٹ پہ کریں گے ایک عدد بڑے سائز کی میں نے پیاز لے لی ہے وہ اس طرح سے کٹ لیا اب ہاتھ کی مدد سے اس پیاز کو سپرٹ سپرٹ کر لیں گے اب اس پیاز کو ہم بیسن کے اندر شامل کر دیں گے یہ تین عدد ہری مرچے میں نے بلکل بارک بھری کٹی ہے وہ شامل کر لیں گے پکوڑوں کے اندر ہرا دھنیا وہ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ سوکا دھنیا ہے یہ شامل کر لیں گے اس طرح سے اس کو توڑ لیں گے آدھی ٹی چمچ زیرا ڈال لیں گے آدھی ٹی چمچ کالی مرچ ہس میں ضرورت نمہ ایک ٹی سپون کٹیووی لال مرچ اور اب اس مٹیریل کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ایک گھنٹہ رکھنا ہے تو یہ پیاز جو ہے اپنا پانی چھوڑ دے گا اور یہ بیٹر تھوڑا پتلا ہو جائے گا اگر ضرورت پڑی بعد میں تو ہم تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر لیں گے اب اس کو ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں یہ دو انچ کا ٹکرا ادھرک کا ہے اور آدھا بلب میں نے لیسن کا لے لیا ہے اب اس کو پیس لیں گے آئی مین دیسی میں اس میں گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے ہنجی کڑی کے لیے میں نے ایک بڑے سائز کا برطن لے لیا ہے اس میں ایک کپ کے قریب میں گھی آپ اگر چاہیں تو اویل شامل کر سکتے لیکن میں گھی میں بناوں گی کیونکہ گھی کے اندر کڑی بہت مزے دار بنتی ہے دو ادھر میڈیم سائز کی پیاس یہ بلکل باویک چوپ کر لی ہے تو وہ شامل کر لیں گے جی پیاس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہم نے میڈیم گولڈن کرنا ہے اس کو یہ ریکھیں جی یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا پیاس تو اب یہاں پہ اس میں یہ لیسند رکھ میں نے پیس لیا تھا وہ شامل کر دیں گے میکس کریں گے جی لیسند رکھ کو زیادہ بھوننا نہیں ہے آپ نے جسٹ آدھے منٹ کے لیے اس کو میں نے گھمایا ہے اب یہاں پہ اس میں ٹوماٹر شامل کر دیں گے ہس میں ضرورت نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون فول یہ حلدی کی جائے گی کیونکہ اس میں کلر حلدی کا آتا ہے ایک فول ٹی سپون سوکے دھنیے کا ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ شامل کریں گے اور کڑی کو کلر دینے کے لیے یہ ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں کیونکہ اس سے کڑی میں کلر بہت اچھا آتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جل نہ جائے اس مسالے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے کیونکہ ہمیں اسے بہت فائن مسالے کو بھونتے جائیں گے بہت فائن کر لینا ہے یعنی کہ ملائم کرنا ہے موٹا موٹا مسالہ نہ نظر آئے ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے مسالے کو بھون لیا گھی لیدہ اور مسالہ لیدہ ہو گیا اب یہاں پہ ہم یہ دوئی میں باہر نکال لیتی ہوں اور یہ جو دہی کا اور بیسن ہم نے مکس کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے آپ نے اچھی طرح سے ہلا کے ڈالنا ہے تاکہ بیسن نیچے رہ نہ جائے یہ دیکھیں جی ایسے پانی اس کے اندر مجھے کم لگ رہا ہے میں نے تقریباً ڈیل لیٹر اس میں پانی ڈالا تھا ڈیل لیٹر میں پانی اس میں اور شامل کر دوں گی پانی زیادہ شامل کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارا بیسن جو ہے وہ کچھا پن رہ جائے جس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس میں پانی زیادہ ڈالنا ضروری ہے تاکہ اس کی پکائی زیادہ ہو جائے یہ جی میں نے ڈیل لیٹر پانی ڈال دی ہے اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ آدھا رہ جائے اُبال آنے دیں گے اور اُبال آنے کے لیے آپ کو اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا نہیں تو یہ اُبال کے باہر گر جائے گی کڑی ہاں جی یہ دیکھیں اُبال آ گیا اب اس کو اسی طرح سے پکنے دیں گے کہ یہ کڑی آدھی یعنی کہ گاڑی ہو جائے جتنی ہمیں گاڑی چاہیے اتنی یہ گاڑی ہو جائے تو پھر اس کا چولہ بند کر دیں گے اس کو کور نہیں کریں گے نہیں تو اُبالے سے ہی یہ کڑی باہر آ جائے گی یہ دیکھیں جی پکوڑوں کو بگوئے ہوئے یہ بیسن کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی یہ تھوڑا سا بیس میں پانی ہم ڈالیں گے تھوڑا سا مجھے بیٹر پتلا چاہیے ہلکا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں یہ دیکھیں جی مکس ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اتنا پتلا ہونا چاہیے زیادہ اتنا بھی پتلا نہ ہو کہ وہ بہ جائے اب اس سے پکوڑے تیار کر لیں گے جی میں تبے پہ پکوڑے بنا رہی ہوں سب سے پہلے گھیر ڈال لیں گے گھیر کو گرم کر لیں گے گھیر گھرم ہو گیا اب ایک چمچ یہ میں نے لے لیا ہے اس طرح سے ایک چمچ بھرتی جاؤں گی اور اس طرح سے پکوڑے بناتے جائیں گے آپ گول بنانا چاہیں یعنی کہ کڑائی کے اندر بنانا چاہیں تو کڑائی کے اندر بنا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کڑی کے اندر اسی طرح سے پکوڑے بناتے ہیں اب اس کو دیکھ لیں گے کہ اگر ایک طرف سے تیار ہیں تو اس کو چینج کر لیں گے اس کو ٹھیکز نہیں ٹھیک natuur اس نے کی تک ایک پکوڑے ہمارے تھیار ہو گئے اب ہم نے یادنے ہوں گے اس کو کیا بات رہے میرے پورے پکوڑے ہیں کڑی میں آتھنا لگائیں پکوڑوں کو میں نے تجھے رام سے کہہ دی ہے یا میں نے پہلے کہا تھا تھوڑے سے زیادہ ہونا نہیں زیادہ نہیں تو کھانی ہے کڑی کے اندر کھانے نہیں ہے اچھا وہ بہن رہے ہیں بیٹر کافی پڑا ہوئے یا نا ہی تنگ کر رہی ہے تیرہ میں ہتھانت ہے میں تمتا کرم درم مار گیا ہمیں اچھا کیچپ دو در آئیدی تو اچھا دو دے دو یہ لوگوں میں کہنا ہے کہ بھائی پہ آپ ظلم کرتی ہے جو میرا بھائی ہے نا بھائی آپ نہیں اس میرے بھائی کو جہاں بھی اچھا اب بھائی دے دو کیا اچھا پلیئر دے دو اچھا پلیئر دو شاہلی دے دو پکوڑوں سے نہ زیادہ پکوڑے نہ لگی اچھا کیچپ بھی دے دو تیری لیے بھائی دے دو موسیقا 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 میں موہ دے میں پورا پورا لے کے اندر چٹنی نہیں بنائے بڈی نہیں میں پکوڑے بنا رہی ہوں جو چٹنی بنانی ہے میں کڑی بنا رہی ہوں کمار ہوگا آپ کے گھر میں بھی ایسے یہ کرتے ہیں جب آپ کھانا بناتے ہیں تو آپ کے بڑی یعنی کہ میرے اچھا ٹھیک ہے جو بھی ہے جو بھی ہے جیڑ سب چلتا ہے کافی ہے کافی ہے کتنے شاہدہ آپ بنا لے گی سمجھ آئی ہے کوڑے کا میں بنا لینا میں نے توڑ نہیں ہے اچھا اس میں دے دو کروں کروں پیچھے کروں پیچھے کروں کافی ہے یہ ہم ویڈیو میں نہیں ہمارا روٹین کا کام ہے کہ جب بھی میں کھانا بنانا بیٹھتی ہوں اچھا ٹھیک ہے کافی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے میں نے پہلے کھا تھا کہ میں نے کھانے پھولتا نہیں میں نے کھڑی کے اندر نہیں دے سمجھ آئی کھا لو جتنے کھانے مجھا مجھا مجھے 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 کھ راierte سناً ہях اس하고 کھڑی اور کھڑی آپ رسل کر یہ کیونکہ اس سے زیادہ مجھے کڑی گاڑی نہیں چاہیے لیول بھی بتا دو کہاں تک تھا کہاں تک کہاں تک دیکھیں پانی تھا جو اب آدھا رہ گیا تقریبا یہاں پہ جو پکوڑے ہم نے تیار کیے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے اور مکس کریں گے کیونکہ جب پکوڑے اس میں ایڈ کریں گے تو یہ کڑی تھوڑی سی اور گاڑی ہو جائے گی پکوڑے میں نے نکال لی ہے اب اس کے اندر چولے کو میں بند کر دوں گی چولہ بند کرنے کے بعد ایک ٹی چمچ میں نے یہ زیرے کا لے لیا ہے دو تین ہری مرچے اور دو تین یہ چار میرے پاس سرخ مرچے یہ شامل کریں گے اور اس کو جیسے ہی ایک منٹ کے لیے کڑی کے اندر شامل کر دیں گے یہ لے جی یہ دیکھیں کڑی کی شکل آپ دیکھیں اب یہاں پہ میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کبر کر کے ایسے ہی رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو گئے یہ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے اس کا ڈکن کھول رہی ہوں اور یہ دیکھیں سارا جو گھی ہے وہ اوپر آ گیا اور کڑی کی رونک آپ دیکھیں جتنی یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنی اس سے زیادہ کھانے میں خوبصورت ہے اب ہم شاہد صاحب کو سرک کریں گے پکوڑے دل تو نہیں کر رہا تجھے ڈال کے دینے کو کچھ نہیں ہوتا ایک اور ڈال دو اوپس پوک بھول لگی ہے اوپس چھوڑ دو بس بڑی ہو گئی اوپس پوڑے اوپس پوڑے ملکہ ملکہ اوپس پوڑے ملکہ 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 بہت عالی ہے بہت عالی ہے بہت عالی ہے بہت عالی ہے بہت ہی مزیدار کڑی پکوڑا تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر گیجئے گا شیئر کرنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ ریسپی تیار ضرور کرنی اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ گرم گرم ایک نا انتہاں انتہاں بہت کھا رہا ہے لیکن جو پہنگے ہاتھ کا نکمہ ہوتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اتنے پیار سے کوئی پہلے اکھلاتی ہے مو پری بہت کمال روی ہے جو میں نے سوچا تھا اس سے تو بہت یعلا بنی ہے بہت یعلا کمال کر دی ہے دنیا